بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزانِ گرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم آج نئی سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں اور اس کا موضوع اخلاق ہے اخلاق خلق کی جمع ہے اور اس کا مطلب ہے عادت اور عادات اللہ تعالی نے اسلام میں سب سے زیادہ جس چیز کی اہمیت رکھی ہے وہ اخلاق ہے انسان کی وہ عادات جس سے دوسرے انسانوں کو فائدہ پہنچتا ہے یا نقصان پہنچتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سے اخلاق کی اہمیت واضح ہوتی ہے آپ جب بھی دعا مانگا کرتے تھے آپ اللہ تعالی سے یوں دعا مانگا کرتے تھے اے میرے رب تم مجھ کو بہتر سے بہتر اخلاق عطا فرما اور میری رہنمائی فرما کہ میرے اخلاق بہترین ہو جائیں کیونکہ تیرے سوا بہترین اخلاق کی رہنمائی کوئی اور کر نہیں سکتا اور برے اخلاق کو مجھ سے دور کر دے اور تیرے سوا کوئی مجھ سے میرے برے اخلاق دور نہیں کر سکتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں میں بہترین مسلمان وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے عزیزانِ گرامی اللہ تعالی خالق ہے انسان اس کی مخلوق اور اللہ تعالی کو انسانوں میں بہترین انسان وہ لگتا ہے جو اس کی مخلوق کا خیال کرتا ہو جو اس کے بندوں کے ساتھ اچھا ہو جس سے بندوں کو فائدہ پہنچتا ہو جس کی آدات سے جس کے اخلاق سے اس کی مخلوق کو کوئی بھلا ہو جائے فائدہ پہنچے اللہ تعالی کو وہ بندہ پسند ہے اسلام ہی اخلاق کا وہ مایار ہے جس سے انسان کے رتبے کا فرق نمائی ہوتا ہے جس کا اخلاق جتنا اچھا ہوگا وہ انسان اتنا ہی اچھا ہوگا جس کا اخلاق جتنا گرا ہوا ہوگا برا ہوگا جس کی عادتوں سے دوسرے انسانوں کو جتنا جس قدر نقصان پہنچتا ہوگا اس کا مایار اسلام کے حساب سے اتنا ہی نیچے ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے الفاظ حدیث قدسی میں یوں درج فرمائے ہیں کہ حسن اخلاق سے زیادہ بھاری چیز اللہ کے میزان میں اور کوئی نہیں اس حدیث نے یہ واضح کر دیا کہ اسلام کے ترازو میں حسن اخلاق سے زیادہ اور کوئی چیز وزنی نہیں ہے یعنی جس کا اخلاق جتنا اچھا ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ رتبہ دیں گے اور اس کے نامع عامال میں اتنی ہی زیادہ بھلائیاں اور ثواب ہوں گے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو بہت سارے انعامات اور اتیات سے نوازہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو جتنے بھی انعامات اور اتیہ اتا ہوئے ہیں ان اتیات میں سب سے زیادہ بڑھ کر اخلاق ہے اور اخلاق سے بڑھ کر کچھ اور نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے بہت پیار ہے مگر جو اللہ کے بندوں کا خیال رکھنے والا ہو اللہ تعالیٰ کو اس بندے سے سب سے زیادہ پیار ہے آپ نے فرمایا کہ تم میں میرے سب سے زیادہ قریب یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندوں میں سے تم میں سے سب سے زیادہ قریب وہ بندے ہیں قربت میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہیں جو سب سے زیادہ خوشخلق ہیں جن کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہیں اور مجھے ناپسند اور قیامت میں مجھ سے زیادہ سب سے زیادہ جو دور ہوں گے وہ ہیں جن کے اخلاق برے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہد مبارک میں دو صحابیات تھی یہ ان دو صحابیات کا واقعہ ہے جن کے حسن اخلاق کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیہ فرما دیا کہ جنت میں کون سی صحابیہ جائیں گی ایک صحابیہ تھی جو رات بھر نماز پڑھا کرتی تھی دن بھر روزہ رکھتی تھی صدقات بھی دیتی تھی لیکن اپنی بدزبانی سے پڑوسیوں کی ناک میں دم کیے رکھتی تھی جبکہ جو دوسری صحابیہ تھی وہ صرف فرض نماز پڑھتی تھی اور کبھی کبھی اپنے اترہ ہوئے پرانے کپڑے غریبوں میں بانٹ دیا کرتی تھی لیکن اپنی زبان کی حفاظت کرتی تھی اور ان کا اخلاق اچھا تھا کسی کو تکلیف نہیں دیتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان دونوں کا تذکرہ کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ پہلی میں کوئی نیکی نہیں ہے اس کے عامال اس کی بدخلقی کی نظر ہو گئے ہیں اور وہ اپنی بداخلاقی کی سزا بھگتے گی جبکہ دوسری کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دے دی اسی طرح سے ایک بدبی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے وہ کام بتائیے جو سیدھے مجھے جنت میں لے جائے آپ نے فرمایا کہ انسان کو غلامی سے آزاد کرو یہ بہترین کام ہے یعنی کوئی انسان اگر فنسا ہو غلام ہو تو اسے آزاد کر دو جب حضرت ابو بکر سب سے زیادہ کیا کرتے تھے اور اگر آج کا دور ہے جب غلامی کا دور نہیں تو کوئی قید میں ہو فنس گیا ہو مشکل میں ہو تو اسے پیسے دے کے فدیہ دے کے اسے چھڑا دینا آزاد کرانے کے برابر ہے اس کے بعد نمبر دو پہ آپ نے جو کام فرمایا وہ یہ تھا کہ انسان کی گردن کو کرز کے بندھن سے چھڑا دو یعنی اگر کوئی شخص مقروض ہے کرز کی مشکل میں اس کی جان فنسی ہے تو تم پیسے دے کر اس کی جان بچا دو چھڑا دو ظالم رشتے دار کا ہاتھ پکڑ کے رکھو یعنی اچھے اور محبت کرنے والے رشتے داروں سے تو سبھی نبھا سکتے ہیں مشکل تو تب ہے جب رشتے دار ظالم ہو تم ظالم رشتے دار سے بھی قطع تعلق نہ کرو اس کا بھی ہاتھ پکڑ کے رکھو اور اگر یہ بھی نہ کر سکو یہ تینوں مشکل کام ہیں ایک میں پیسہ لگتا ہے ایک میں بے حد تہم ملبرداشت اور صبر چاہیے اور ایک میں پوری طاقت چاہیے اور اگر یہ نہ کر سکو تو بھوکے کو کھانا کھلاؤ پیاسے کو پانی پلاؤ یہ اخلاق کا دوسرا درجہ ہے جو اس پہلے سے کم تر ہے مگر آسان تر ہے اور نیکی کی طرف بلاؤ اور برائی سے روکو عمر بالمعروف اور نہیان المنکر کرو اور اخلاق کا تیسرا درجہ یہ بتایا کہ اگر تم یہ بھی نہ کر سکو کہ بھوکوں کو کھانا کھلاو اور پیاسوں کو پانی پلاؤ اور نیکی کی طرف بلاؤ اور برائی سے روکو تو پھر تم صرف خاموش رہو یا اچھا بولو یا خاموش رہو اچھا بولنا بھی نیک اخلاق ہے اور خاموش رہنا بھی حسن اخلاق ہے بول نہیں سکتے اگر اچھا نہیں بول سکتے تو خاموش رہو